اسلام علیکم ہلو ایوری ون کیا آل ہے ٹھیک ٹاک جی جناب یہ دیکھیں میرے روزمہری کا پلانٹ اس پہ اتنی فلاور لگتے ہیں نا بارش کے بعد کی تزہ بردست ہوا ہویا میں نے کہا جا آپ کو اپنی روٹین کے بارے میں بتاؤں روٹین کی ویڈیو بناوں اور آپ کو دکھاؤں کہ سارا دن میں کیا کرتی ہوں اور کیسے کرتی ہوں کام چلیں آج ہم آپ کو اپنی روٹین دکھائیں کہ کس طرح سارا سارا دن صبح سے فجر کے ٹائم سے لگتے ہیں کام کرنا اور اسی میں اب بچائنل بھی بنا لی ہے یہ دیکھیں یہ بچے ناشتہ کر کے چلے گئی ہیں اور یہ دیکھیں سارے اب یہ صفانی کرنی ہیں جھاڑو لگانے ہیں پوچھا لگانے ہیں برطن وغیرہ سب کچھ دونے ہیں یہ کچن میں آگئی ہوں میں یہ دیکھیں تھے یہ بھی سارا دیکھ لی ہیں بچوں کا صبح صبح ناشتہ بنانا تلسی بنانے یہ وہ یہ الگ الگ فرمایشیں ہوتی ہیں یہ میری مرگیوں کا کھانے یہ روٹین میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی یہ بھانج رہا ہے یہ پانی ہے اب پہلے سب سے پہلے ہم مٹھی اور شیرو کو دے لیں کھانا اس کے بعد ہم کوئی اور کام کریں گے کیوں شیرو ہنا شیرو شیرو موڈ نہیں ہے اس کا بولنے کا یہ میں نے اس کو ڈال دیا کھانا اب یہ دیکھیں یہ دونوں بھاگتے ہوئے بھائر آ جائیں گے تک تک ہم چل کے اپنی سپیرو کو کھانا ڈال لیں یہ میں باجرہ ڈال لیں گے اپنی سپیرو کو میری سپیرو بھی آکے کھا لیں گی باجرہ جلدی جلدی ان کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں میری ہانیانی صبح شام سارا دن بکھیر ہوتی ہیں دنوں سے اپنے کھلونے اور اٹھاتی رہتی میں سارا دن اس کے کھلونے اٹھاتی رہتی سارا دن میں کبھی کئی بکھیر دیتی ہے کبھی کئی اب ہم آگیا اپنی مرگیوں کو کھولے ان کو بھی دھانا ڈالیں دیکھیں کیسے لپک رہی ہیں میرے اوپر کہ جلدی جلدی ہمیں کھولے جلدی جلدی کھانا دیں یہ تو بھوکی رہتی ہے اتنا ڈالتی ہے پھر بھی بھوکی رہتی ہے پتہ نہیں کہاں اتنا ویسٹ کرتی ہیں ہم بڑا کھاتی ہیں بڑا ہی کھاتی ہیں دل لگایا ہویا بس ان کے ساتھ جانوروں میں اپنے سارا دن کام کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور باقی سارا دن یہ کام وغیرہ کرنے سے آجیں 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 دل لگ گئی ہے کہ میں نے رکھا فٹا فٹ کھا لوں دوسروں کو کھانا ہی نہ دوں باجرہ ڈال دوں یہ باجرہ میں ان کو ڈال رہی ہوں باجرہ ڈال رہی ان کو میں کہہ کھانا یہ جو ہے کھانا ڈال دیا ہم نے کھانا کھا رہی ہیں اپنا باجرہ وغیرہ یہ جی یہاں بیٹھ کے یہ انڈے دیتی ہیں ساری ایک انڈا دیا ہوا مرگی ہر انسان اور جانور کوئی بھی ہے وہ پیار کا ہوتا ہے آپ پیار کرو کسی سے بھی کرو تو وہ آپ کو اچھا response دے گا یہ میں نے چھوٹے چھوٹے پالے تھے جو اب ماشاءاللہ مجھے اب دے رہی ہیں فائدہ انڈے دے رہی ہیں گھر کا گوشت کھاتے ہیں برائلر مرگی جو ایک تو ساری وہ ان کو کیمیکلز وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں یہ جی روٹیاں بھی میں نے ڈال دی ہیں یہ دیکھیں کیسے کھا رہے ہیں مجھے سے چینے جی جی آگیا اس کا لائف پارٹنر بھی اس کا مرگا بھی آگیا اب یہ دونوں ملکے کھائیں گے جی گھڑ کے انڈے ہو جاتے ہیں گھر کا ایک دوشت ہو جاتے ہیں اب ان کا میں نے پانی صاف کی ہے اب میں ان کو پانی ڈالنے لیے جانور کوئی بھی ہو اس کی صفائی کا خیار رکھیں یہ گھیلا ہوا ہے بچہت اس لئے کہ کیونکہ بارش رات کو پھر بڑی ہوئی ہے آج منڈے سے بارشیں شروع ہوئی ہیں سیالکور میں پھر سے پھر سے بارشیں ہیں بارش میں بڑا خوش رہتی ہیں گرمیوں میں سردی مہتو پچاروں کو میں بند کر دیتی ہوں لیکن گرمیوں میں یہ بہت انجوائے کرتی ہیں بارش کو نہ ہوتی ہیں کھیلتی ہیں جی میرا پینس بھی لگا ہوا ہے کھانا کھانے میں مسروف ہے چلیں جی ہم نے سب کو کھانا ڈال دی ہے اب میں یہ اپنے لئے چائے بنانے لگی ہوں چائے میں بناتی ہوں دودھ ڈالتی ہوں پانی اور مکس کر کے ڈالتی ہوں دودھ اور پانی دونوں مکس ڈالتی ہوں اور پھر میں اس میں ڈالتی ہوں الائچی ایک عدد تھوڑی سے سانف ڈالتی ہوں اور پھر یہ میری چائے یہ ہوتی ہے میں نے مسالہ ٹی پینی ہوتی ہے ساتھ میں دودھ بھی میں نے چڑھا دیا دودھ بھی میرا گھرم ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ میرے کام یہ بچوں کے بعد میری یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ بچے گئے ہیں بس میں نے شروع ہو جانا پھر جھاڑو پوچا برتن وغیرہ سب ہماری کوئی نہیں ہے سرونٹ وغیرہ دیسی کام ہے دیسی کھانی ہے ہمارے تو آج میں کچھ دو تین دنوں سے مجھے تھوڑا سا وائرس کا اٹیک ہو آو ہے سکن کا جس کی وجہ سے ہم لوگ بریڈ یوز کر رہے ہیں ورنہ ہم لوگ تو دیسی لوگ ہیں دیسی پراتھے کھاتے ہیں انڈے کے ساتھ سالن کے ساتھ یہ بریڈ وغیرہ نہیں ہم لوگ لیتے یہ کبھی لیتے ہیں جب مجبوری ہو آٹا نہ ہو بچے آج گئے تھے ماما آج ہمارے لیے آپ نے بھجیا بنانی ہے دوپیر کو تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بھجیا ہی بنا دیں یہ سفید چنوں کی بھجیا میں بناتی ہوں بڑی مزیدار بنتی ہے بچے میرے بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ میں نے پیاز ڈال دیا ہے وہ چنے میں نے رات کے ابالے ہوئے تھے چنے والی چاول بنائے تھے تھوڑے سے رکھ لئے تھے کیونکہ وہ جب بھی میں چاول بناتی ہوں تو ان کے لیے بھجیا بھی ضرور بناتی ہوں ہاں جی یہ مرشیں ٹوماٹر ڈال دی ہیں ان کو بڑی پسند ہے یہ وائٹ سفید چنے جو بھال کے نا میں نے رات کو رکھے ہوئے تھے چنے والی چاول تو اب ان کی دوپیر کی فرمائش ہے کہ ماما ہمارے لیے بھجیا بنا دینا آج ہم نے بھجیا سے کھانا کھانا میں چلیں جی ٹھیک ہے بنا دیتی ہوں آئیے ہم ان کا دوپیر کا کھانا تیار کرے ہیں اسکول سے آتے ہیں انہوں نے بیگ وہ پھینک یہ پھینک جی جلدی جلدی روٹی دے دیں روٹی دے دیں ہمیں بس یہ ایک عدد میں نے انڈا ڈال دیا تھا اور اس کو میں اب بھونتی جاؤں گی وہی میرے مسالی ہوں گے میرچ نمک حلدی وغیرہ سارا یہ میں نے میرچیں ڈال دی ہیں منمک حلدی یہ سب کچھ میں نے ڈال دی ہیں وہی میرے پانچ مسالے جو میں نے آپ کو بتاتی ہوں اپنی ریسپیز میں کہ میرے مسالوں میں صرف آپ کو پانچ مسالے نظر آئیں گے وہ بھی دیسی مسالے بس قسم سے آپ لوگ یہ جو ہم لوگ بزاری کھانے کھا کھا کے نا ایک تو ہم لوگوں کا ویٹ گردے جگر اور میدے میں سوزش گرمائش یہ سب کچھ ہم لوگوں کو اٹیک ہوتا ہے تو دیسی کھانے کھائیں دیسی طریقے سے کھائیں دیکھیں ان کا مزہ بھی یہ جو ہم لوگوں نے پرانے زمانے کے کھانے چھوڑ دیا نا تک سے ہم لوگ بیمار ہو گئے ہیں یہ دیکھے گا میں نے پہلے میں بھی بڑے ڈالتی تھی مسالے پھر میں نے سوچا کہ جہاں سے بڑی ڈانٹ پڑتی تھی کہ میں اتنے مسالے ڈالتی ہوں پھر میں نے سوچا دیلا چل چھوڑ ان کو ہم دیسی لوگ ہیں دیسی کام کرتے ہیں تو پھر میں نے یہ دیسی کھانے شروع کر دیا دیسی طریقے سے جیسے پہلے ماہیں بنایا کرتی تھی نا ویسے میں نے بنانا شروع کر دیا یہ میں ان کے وائرس سے سفید چنوں کے نا جو میں ان کے بھجیاں بنا رہی ہوں آلو کی بھجیاں بھی بڑی اچھی بنتی ہے لیکن آلو کی بھجیاں سے زیادہ نا یہ سفید چنوں والی بھجیاں آپ بنا کے دیکھیں گا بڑا مزاہ پہلے میری بھجیاں تو تیار ہو گئیں اب تھوڑا سا آپ کو بارش کا منظر دکھاتی ہوں دیکھیں کیسے بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ منڈے سے شروع ہوئی ہوئی ہیں بارشیں یہ بارشوں کے وجہ سے کہیں باہر ہی نہیں نکل رہے ہم لوگ بس گھر میں ویڈیو بنا رہی ہوں انشاءاللہ جب یہ بارشیں کم ہوتی ہیں ذرا تھوڑا سا باہر سے پانی وغیرہ اترتا ہے سڑکوں سے تو پھر دیکھئے گا آپ کو اچھے چیزی زمینوں کی ویڈیو دیکھنے کو آپ کو ملیں گی دیسی لوگوں کے دیسی باغ آپ کو دکھاؤں گی میں میری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے آپ انجوائے کریں گے جی لائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہے تو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا جی اتنی سی ریکویسٹ ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں جاتا اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا لائک تو بنتا ہے نا جو لائک نہ کرنا تو سبسکرائبر بن جانا یہ آپ پہ ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے لائک کرنے کے سبسکرائب کرنے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی